دیا ہے ایک سوال میں پوچھتا ہوں چونکہ آج کل جو ہم مسلمان ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ ہر ایک ذہنی طور پریشان ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہماری فیملیز ہیں جو ہمارے کمبے ہیں اور پھر ہیڈ آب دی فیملی پہ یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ یہ مسلمان جو ہے جو ان کے ارد گرد فیملی ممبرز ہیں یہ بھی صحیح مسلمان بنے اور دین کی خدمت ہو جائے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں مجھے اس موقع پر قرآن پا کے ایک آیت یاد آتی ہے کہ ہم جو کچھ اس وقت دینی آدبار سے پستی کے طور جا رہے ہیں کہ ہمارے زندگی میں دین نہیں ہے عامال نہیں ہے ہر ایک اس کا شکار ہے اللہ ماشاءاللہ بہت سارے نیک بھی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں دنیا میں محنتیں کریں گے تو ہماری دنیا بن جائے گی اس سے سب سے بڑی پریشانی ہمارے لئے یہ ہے کہ دنیا کمانے نے ہمارے دین کو متحصر کر دیا بنیادی چیز ایک یہ بھی ہے کہ سب لوگ صبح شام صرف دنیا 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 پریوار کے جتنے بھی افراد ہیں سب محنت کر رہے ہیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لئے اور سمجھتے ہیں سارے محنت کریں گے تو دنیا آباد ہو جائے گی حالکہ ایسی چیز نہیں ہے ایک ہے ہماری ہمارا ذہن اور لوگوں کا ذہن وہ کہتے ہیں ہاں دنیا کمال ہو تو دنیا تمہاری دنیا بن جائے گی لیکن قرآن کہہ رہا ہے عجیب اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی مرد ایمان والوں میں سے جو بھی عورت نیک عمال ٹھیک عمال ٹھیک عمال زندگی میں لے آئے اللہ پاک فرماتے ہیں اس زندگی کو میں نقد خوبصورت بنا دوں گا اے یعنی ہماری دین دین کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی سے بھی اگر ہماری زندگی میں دین آجائے تو یہ والی نقد و دنیا بھی خوبصورت بن جائے گی اس کا بننا تو تہی ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں ایک اور آیت ایک جگہ مَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلُّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ وَلَا يَحْتَصِبُ ہم جتنی بھی مسئبتوں میں آج کل شکار ہے پورے عالم میں اور بھی دینی کی شکار ہیں اور کیا کیا مسائل اندر باہر کے کتنی پہریشانیاں ہیں خدشات ہیں دشمن ہیں کیا کیا حالات ہیں اللہ پاک نے سارے کا ایک ہجاب دیا ہے سب کا ایک ہجاب فرماتے ہیں جو زندگی اندر تاکوہ لے آئے دین لے آئے یجْعَلْلَهُ مَخْرَجَ ہم اس کو مسئبتوں سے نکلنے کا درواز اس کے لئے کھول دیں گے جس کو آج کی زمانے میں ہم کہتے ہیں ایکزٹ ایکزٹ لگ جائے گا اس کے لئے مسئبتیں جتنی مسئبتوں میں ہوگا تمام مسئبتوں سے نکل آئے گا اس کا تعلق بھی ہے مسئبتوں سے نکلنے کا بھی تعلق ہے صرف اور صرف زندگی میں تاکوہ آ جائے اب کوئی فرد تاکوہ زندگی میں لیا تھا تو اس کی زندگی بن جاتی ہے خوبصورت مسئبتوں سے چھٹکارا پاتا ہے کوئی گھر پیریوارا ایسا کرے گا پورا پیریوار گھر مسئبتوں سے چھٹکارا پائے گا اور اگر کوئی کمیونٹی کوئی ملک اور پورا عالم ایسا کرے گا تو پورے عالم میں امن و شانتی فیل جائے گی اس وقت جو حال آتا ہے یہ صرف ہمارے گناہوں کی گناہوں کا اصل بنیادی سبب ہمارے کوتایا ہیں اللہ پاک ہم سب کو توفیق اللہ پاک ہم سب کو دیکھیں گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر ہم تاکوہ پہ آ جائیں بس میں ہی سمجھتا ہوں قرآن پاک کی یہ دعایات میری ذہن میں اس وقت آئی چلیے یہ تھے مفتی مفتی مہدین رحمیہ صاحب کافی اچھا لگا ان کے ساتھ ہم نے یہ گفتگی کی اور تبرکن آپ تک ان کے ارشادات ایک تو اس ٹریننگ پروگرام کے حوالے سے اور دوسری جو سماجی داد کے حوالے سے یا جو ہماری فیملیز میں تھوڑا بہت اس وقت انتشار ہے اس کو کیسے درست کیا جائے اس پہ بھی انہوں نے بات کی ایک نئے پروگرام میں ان کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں مفتی صاحب کے ساتھ ایک ایکسکلیوسیو پروگرام میں ان معاملات پہ ہم بات کریں گے اور جو آپ کو فائدہ دیں گے ہمیں فائدہ دیں گے فیلال آج کے پروگرام سے اجازت آپ نے ساتھی دانیش اور اشرب کے ساتھ خدا حافظ